دیکھیں نجمی بھائی ہمارے پاس صرف مہمان شورہ اکرام ہے ان کے بعد شبی صاحب شمرو صاحب آپ حضرت سے رجالی سے کہ ایک دم ایک جگہ اس طرح بیٹھیں کہ جیسے بس جم جاتی ہے پگھلنا نہیں ہے کسی کو نعرہ سلوات بلند کریں آپ حضرت یارب فصاحتِ الفاظ ہو اتا یارب فصاحتِ الفاظ ہو اتا قطرے کے لب پہ آج سمندر کی بات ہے قطرے کے لب پہ آج سمندر کی بات ہے تو ازواجِ مصطفیٰ میں خدیجہ کا تذکرہ ازواجِ مصطفیٰ میں خدیجہ کا تذکرہ کانٹوں کے درمیان گلے تر کی بات ہے ازواجِ مصطفیٰ میں خدیجہ کا تذکرہ کانٹوں کے درمیان گلے تر کی بات ہے ابھی جناب زینب کے حوالے سے جناب فساہ صاحب نے نہیدی بہترین اشار پیش کیے کامیام ہے زینب شہر سماعت فرمائیں کہ زینب عروجِ اسمتِ نسوہ کا نام ہے زینب عروجِ اسمتِ نسوہ کا نام ہے زینب حسینیت کی رگجہ کا نام ہے زینب عروجِ اسمتِ نسوہ کا نام ہے زینب حسینیت کی رگجہ کا نام ہے زینب بھی ایک تعرفِ ازدہ کا نام ہے زینب بھی ایک تعرفِ ازدہ کا نام ہے اور زینب امامتوں کی نگہبہ کا نام ہے زینب امامتوں کی نگہبہ کا نام ہے اس طرح سے بچایا الہی نظام کو لائی وطن میں خیر سے دو دو امام کو اس طرح سے بچایا الہی نظام کو لائی وطن میں خیر سے دو دو امام کو لائی وطن میں خیر سے دو دو امام کو اس طرح سے بچایا الہی نظام کو جناب زینب کے حوالے سے چھے سماعت فرمائے اور یہ میں چاہتا ہوں کہ شبی صاحب کو پیش کرنے سے پہلے آپ حضرات کی سماعتوں کو مکمل آمادہ کرلوں میں یہ چاہتا ہوں مہمان شائر ہیں ہم تو آپ کے وطن کے ہیں آپ کے دنمیان ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ عشقے جناب زینب کے حوالے سے فضاہ سامنے نہائیتی خوبصورت شیر پیش کی ہے ملان صاحب عشقے عذا ذریعے ہیں آقا کی ڈیٹ کے عشقے عذا ذریعے ہیں آقا کی ڈیٹ کے عشقوں سے ہم دکھائیں گے جنت خرید کے دیکھیں دیکھیں شیر دیکھیں عشقے عذا ذریعے ہیں آقا کی ڈیٹ کے عشقوں سے ہم دکھائیں گے جنت خرید کے تو منہ بھائی شیر پر اسکراؤں گی فرشے عذا بچھانے سے روکے گا کون اب فرشے عذا بچھانے سے روکے گا کون اب زینب نے جب بچھا دیا گھر میں جبید زینب نے جب بچھا دیا گھر میں یزید کے فرشے عذا بچھانے سے روکے گا کون اب زینب نے جب بچھا دیا گھر میں یزید کے جناب فاطمہ زہرہ کے چادر کے پہمندوں کا تذکرہ ہو رہا تھا شیر سماعت فرمائے کی کوئی چلتا نہیں کپڑوں میں لگا کر پہمند میں شیر پیش کر رہا ہوں تمامین آخری مجمع کی توجہوں کا تعلیم کوئی چلتا نہیں کپڑوں میں لگا کر پہمند اور اگر ہو بھی تو رکھتا ہے چھپا کر پہمند کوئی چلتا نہیں کپڑوں میں لگا کر پہمند اور اگر ہو بھی تو رکھتا ہے چھپا کر پہمند پنجتن وہ ہے جو آئے تو اسی چادر میں جس میں زہرہ نے لگائے تھے پہتر پہمند منجتن وہ ہیں جو آئے تو اسی چادر میں جس میں زہرہ نے لگائے تھے بہتر پیون چار میسے سماس فرمائے شبی صاحب آپ کے حوالے ہونے جا رہے ہیں کہ غلط رویس پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں تمام ہندوستانی مولائیوں حسینیوں کے درمیان اور ان کے حوالے سے شیر پیش کر رہا ہوں جاور بھائی شیر دیکھیں غلط رویس پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ کام ان کا ہے جن کا کوئی امام نہیں غلط رویس پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ کام ان کا ہے جن کا کوئی امام نہیں ہم اپنے ملک کی مٹی سے پیار کرتے ہیں ابوت اور آپ کے عاشق نمک حرام نے ہم اپنے ملک کی مٹی سے پیار کرتے ہیں ابوت اور آپ کے عاشق نمک حرام نہیں آئیے گزارش کی جائے بہترین لبو لہجے کے شاعر جناب شبی صاحب کو پاک پوری نارے سلوات حضرین محفل سلام علیکم ورحمت اللہ ایک باوازے بلنگ نارے سلوات پڑھ دیں سب سے پہلے اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بغیر کسی تمہید کے آپ کا دیا ہوا مصرہ کہ جعفر و محمد سے دین کی زندگانی ہے یہیں سے آغاز کرتا ہوں ملعظہ فرمائے مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ جون پور شیراز ہند کہلاتا ہے اور مصرے پر کلام سننا جانتا ہے جی بالکل ملعظہ فرمائے دیکھیں گے مطلع پیش کرتا ہوں مطلع تو ٹکرا گیا ہے لیکن پھر بھی میں نے دو مطلع رکھا ہے ملعظہ فرمائے دیکھیں گے یہ علی کے بابا کی یہ علی کے بابا کی ہی تو مہربانی ہے یہ علی کے بابا کی ہی تو مہربانی ہے ہر طرف جو دنیا میں آج نات خانی ہے ہر طرف جو دنیا میں آج نات خانی ہے تو جانے دشمنوں نے بھی اتنی بات مانی ہے جانے دشمنوں نے بھی اتنی بات مانی ہے آمنہ کے بیٹے کی دل پہ حکمرانی ہے آمنہ کے بیٹے کی دل پہ حکمرانی ہے آمنہ کے بیٹے کی دل پہ حکمرانی ہے دو دو معصوم کی ولادت کی سلسلے سے یہ جشن ہے مولا ذا فرمائے دونوں رہ برے دی ہیں دونوں رہ برے دی ہیں دونوں خجت حق ہے دونوں رہ برے دی ہیں دونوں خجت حق ہے ایک دین کا ناشر ہے قتل کر دو تم ہم کو پھر بھی ہم پکاریں گے قتل کر دو تم ہم کو پھر بھی ہم پکاریں گے مصطفیٰ و جعفر سے عشق جعبدانی ہے مصطفیٰ و جعفر سے عشق جعبدانی ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں میں ان کے لئے پیش کرتا ہوں کہ وہ کہیں بھی تو کسے کہیں ملاظر فرمائے دیکھیں گے کہیں آل احمد کو صرف مصطفیٰ جیسا کہیں آل احمد کو صرف مصطفیٰ جیسا کہیں آل احمد کو صرف مصطفیٰ جیسا وہ بھی آسمانی ہے یہ بھی آسمانی ہے وہ بھی آسمانی ہے یہ بھی آسمانی ہے کہیں آل احمد کو صرف مصطفیٰ جیسا کہیں آل احمد کو صرف مصطفیٰ جیسا وہ بھی آسمانی ہے یہ بھی آسمانی ہے وہ بھی آسمانی ہے نات کے ابو طالب نات کے ابو طالب اور شیخ بدعت کے نات کے ابو طالب اور شیخ بدعت کے کوئی خیر کا بانی ہے کوئی شر کا بانی ہے کوئی شر کا بانی ہے کوئی شر کا بانی ہے کوئی خیر کا بانی ہے کوئی شر کا بانی ہے کوئی شر کا بانی ہے ایک لے کے آیا ہے ایک لے کے آیا ہے ایک نے بچایا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ دونوں کی مدہ ہوتی رہے ملدہ فرمائیں دیکھیں گے ایک لے کے آیا ہے ایک نے بچایا ہے جعفر و محمد سے دیکھ زندگانی ہے جعفر و محمد سے دیکھ زندگانی ہے ابھی بہترین تضمین میں پیش کروں گا ملدہ فرمائیں دیکھیں گے ایک لے کے آیا ہے ایک نے بچایا ہے جعفر و محمد سے دیکھ زندگانی ہے کاغذ و قلم دیتے تو نجات مل جاتی شیخ جی محمد کی کیوں نہ بات مانی ہے واقعی مسلمہ میں آپ کو کہوں کیسے واقعی مسلمہ میں آپ کو کہوں کیسے ملدہ فرمائیں دیکھیں گے بڑی آسانی سے پڑھیں گے بلکہ ہلکے سے اور آپ تیز سے سن لیجئے گا واقعی مسلمہ میں آپ کو کہوں کیسے مصطفی کو مانا تو مصطفی کی معنی ہے مصطفی کو مانا تو مصطفی کی معنی ہے دو کے نام سنتے ہی ظلم کاپ جاتا ہے ایک خامنائی ہے ایک سیستانی ہے لمحة一گamas ربکار سے جش研ی ربکار سے جشتر ربکار سے جشتر ملکار سے آلتات ملکار سے جوارا موسیقی 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 دو کے نام سنتے ہی ظلم قاب جاتا ہے ایک خامنائی ہے ایک سستانی ہے ایک خامنائی ہے اے جہان والوں تم جس کو چاند کہتے ہو وہ تو ان کے قدموں کی صرف ایک نشانی ہے وہ تو ان کے قدموں کی صرف ایک نشانی ہے تضمین کا شعر ملادہ فرمائیں وہ تو ان کے قدموں کی صرف ایک نشانی ہے بو حنیفہ سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے جعفر و محمد سے دی کی زندگانی ہے جعفر و محمد سے بو حنیفہ سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے جعفر و محمد سے دی کی زندگانی ہے دامن مراد اپنا میں شبیح بھر لیتا کربلا مدینے کی خاک جب بچھانی ہے ایک سلوات پر دے محمد والے محمد میں ایک التماس آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک نات پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں نات چونکہ ممدو کے شان میں جس کے شان میں میں فیل ہو اس کے سلسلے سے زیادہ سے زیادہ شہر پیش کیا جائے میں ایک خوبصورت نات پیش کرتا ہوں یہ مصرہ نکلا تھا جوادی عربی کولیج کا ہے کس معزن کی آج آمد ازاں ہے توحید کی فضا میں ہے کس معزن کی آج آمد ازاں ہے توحید کی فضا میں میں ایک مطلع چند اشار پیش کروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ واقعی سننا چاہتے ہیں اس کے بعد میں دوسرا کلام چونکہ اچھے بھائی نے بہت ساری فرمائشیں کی ہیں میں ملازہ فرمائے وہ لائف سن رہے ہیں لہٰذا میں ایک نات پیش کرتا ہوں اس کے بعد سے ایک مطلع چند اشار پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے خدا کی رحمت برس رہی ہے خدا کی رحمت برس رہی ہے درود کا شور ہے ہوا میں خدا کی رحمت برس رہی ہے درود کا شور ہے ہوا میں ہے کس موازن کی آج آمد ازاں ہے توہید کی فضاں میں بڑے آسانی سے سن لیا خسن مطلع ملازہ فرمائے دیکھیں گے چمک رہی ہے ہر ایک آیت چمک رہی ہے ہر ایک آیت عجب اجالا ہے حل اتا میں چمک رہی ہے ہر ایک آیت عجب اجالا ہے حل اتا میں عجب اجالا ہے حل اتا میں ارے قصید اللہ نے لکھے ہیں سخاوت بنت مصطفیٰ میں قصید اللہ نے لکھے ہیں میں اب یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں واقعی ایک محفل کا جو بزرگوں بزرگ آگے بیٹھے رہتے تھے ایک الگ میار تھا میں پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے یہ بدنصیبی ہے خود ہماری یہ بدنصیبی ہے خود ہماری ارادے گورے عمل میں کورے یہ بدنصیبی ہے خود ہماری ارادے گورے عمل میں کورے ارادے گورے عمل میں کورے ارے زبان کی تاثیر کھو گئی ہے اثر نہیں ہو رہا دعا میں جو زبان کی تاثیر کھو گئی ہے اثر نہیں ہو رہا دعا میں جو زبان کی تاثیر کھو گئی ہے اہد نے مجھ کو کہا محمد اہد نے مجھ کو کہا محمد اسی نے رکھا ہے نام احمد اہد نے مجھ کو کہا محمد اسی نے رکھا ہے نام احمد اسی نے رکھا ہے نام احمد میں سب سے عالی ہوں کل جہاں میں میں سب سے افضل ہوں انبیاء میں میں سب سے عالی ہوں کل جہاں میں اب یہاں سے خصوصی توجہ بالکل نات پیش کر رہا ہوں ادھر ہے عمران والی آیت ادھر ہے عمران والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت ادھر ہے عمران والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت ادھر ہے عمران والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت ارگواہ ہے خود کلام قدرت ہے فرق کتنا چچا چچا میں ادھر ہے امران والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت ادھر ہے امران والی آیت ادھر ہے تبت یدا کی آیت گواہ ہے خود کلام قدرت ہے فرق کتنا چچا چچا میں ہماری فکر جو ہے مدینہ پہنچی مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا مدینہ پہنچا دو دو معصوم کی ولادت کی انہی کی شان میں محفیل ہے ملادہ فرمائے دیکھیں گے مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو دو سورج چمک رہے ہیں مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو دو سورج چمک رہے ہیں مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو دو سورج چمک رہے ہیں مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو دو سورج چمک رہے ہیں مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو دو سورج چمک رہے ہیں امام فروا کی گود میں ہے رسول آغوش عام نام امام فروا کی گود میں ہے ہمارے رسول کا اخلاق اس کا کوئی جواب نہیں ملادہ فرمائے دیکھیں گے پڑی جو بیمار دشمنے جاں پڑی جو بیمار دشمنے جاں پڑی جو بیمار دشمنے جاں بتایا کر کے آیادت اس کی ملادہ فرمائے دیکھیں پڑی جو بیمار دشمنے جاں ہمیں پیغمبر اسلام نے ایک اخلاق اور ایک پیغام دیا ہے وہ کیا ہے ملادہ فرمائے پڑی جو بیمار دشمنے جاں بتایا کر کے آیادت اس کی ارے مواف کرنے میں جو مزا ہے نہیں ہے وہ لطف با دعا میں مواف کرنے میں جو مزا ہے نہیں ہے وہ لطف با دعا میں مواف کرنے میں جو مزا ہے نہیں ہے وہ لطف با دعا میں خدا سے بیٹھا مواف کرنے میں جو مزا ہے نہیں ہے وہ لطف با دعا میں خدا سے بیٹھا میں مانگنے کو مگر لگا کے کوئی کمی ہے مگر لگا کے کوئی کمی ہے ارے دیا وسیلہ جو فاطمہ کا اثر ہوا تب میری دعا میں دیا وسیلہ جو فاطمہ سیاہ ہی چھٹنے لگی فلک پر سیاہ ہی چھٹنے لگی فلک پر سیاہ ہی چھٹنے لگی فلک پر وہ آئی سرخی سفیدی بن کر ہے کس موازن کی آج آمد عذاہ توحید کی فنا میں ہے کس موازن کی آج آمد ہے ساری دنیا کو علم اس کا شبیح کلمہ پڑھا نبی کا جو سنگ ریزے کبھی نہ بولے جب آئے دشتے جب آئے وہ دشتے مصطفی میں ایک سلوات پر دے محمد والے محمد ایک کلام پیش کرتا ہوں اس کی فرمائش ہے اچھے بھائی نے بھی کیا ہے مصرہ نکلا تھا سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں انہوں نے ہی وعدہ لیا ہے اگر ہم نے وعدہ خلافی کی شہرہ شریف بھائی کے ہی وطن میں ایک مصرہ نکلا تھا خدا کو پاک جنت کی تمنہ کون کرتا ہے علی کو پاک جنت کی تمنہ کون کرتا ہے میں مطلع پیش کرتا ہوں مطلع سے احساس ہو جائے گا انشاءاللہ کہ آپ کتنا سنیں گے ملازہ فرمائیں بنام دین بنام دین بنام دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے بنام دین بنام دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے بزرگوں سے داد مل جاری ہے پیچھے والے بھلے بولیں چہنا بولیں بنام دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے علی کو چھوڑ کے جنت کون کرتا ہے علی کو چھوڑ کے جنت کا دعوی کون کرتا ہے شعر مولادہ فرمائیں دیکھیں علی کے ماں سوا سارے جہاں کا حکم راہ ہو گئے علی کے ماں سوا سارے جہاں کا حکم راہ ہو گئے ارے بتاؤ جو کی روٹی پر گزارا کون کرتا ہے بتاؤ جو کی روٹی پر گزارا کون کرتا ہے بتاؤ جو کی روٹی پر گزارا کون کرتا ہے علی سے علی سے عشق دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں علی سے عشق دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں ارے خدا دیکھے گا محشر میں تبر آتان کرتا ہے خدا دیکھے گا محشر میں تبر آتان کرتا ہے خدا دیکھے گا محشر میں تبر آتان کرتا ہے ہماری بیٹیاں پردہ بھی اب فیشن میں کرتی ہیں ہماری بیٹیاں پردہ بھی اب فیشن میں کرتی ہیں ارے حقیقت میں کسی سے آج پردہ کون کرتا ہے حقیقت میں کسی سے آج پردہ کون کرتا ہے اور یہ آخری شعر دو شعر اس کے بعد یہ سارے جو قصیدہ میں نے کہا ہے اسی دو شعر پر منصیر ہے ملازم فرمائے حقیقت میں کسی سے آج پردہ کون کرتا ہے دوا تم لوگ لاؤ دوا تم لوگ لاؤ اور ہم خوا کے شفا لائے دوا تم لوگ لاؤ اور ہمیں خوا کے شفا لائے اور یہ دیکھیں گے کہ بیماروں کو اچھا کون کرتا ہے یہ دیکھیں گے کہ بیماروں کو اچھا کون کرتا ہے یہ دیکھیں گے کہ بیماروں کو اچھا کون کرتا ہے ایک یہ بیماری مزیر بیماری جسے کہتے ہیں کرونا وائرس ایک اور وائرس آیا ہے ہم علی کے چاہنے والوں میں پتا نہیں کہاں سے میں پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے علی کے چاہنے والے بھی اب دولت کے خواہا ہے علی کے چاہنے والے بھی اب دولت کے خواہا ہے اور غریبی میں کسی لڑکی سے رشت آگوال کرتا ہے غریبی میں جو اللہ جو اللہ 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 موسیقی 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 مہمان اچھے لگتے ہیں اتا کرے ہے خدا اس کے رزق میں برکت جسے حسین کے مہمان اچھے لگتے ہیں جو محفلوں میں کبھی آ کے چھپ نہیں رہتے شبیح کو وہی انسان اچھے لگتے ہیں مہمان اچھے لگتے ہیں